شروع میں ایک بات بولوں گا جی میں میں نے کل ایک ویڈیو یا پرس ایک ویڈیو اپلوڈ گئی نمبر کے مطلقہ بھائیوں نے رسپونس اچھا دیا میں نے اس ویڈیو میں کہیں یا کسی بندے چار پانچ ہزار بندوں نے مجھے ورسپ کے اوپر بھی میسج کیا کسی ایک بندے سے بھی میں نے یہ بولا ہو بھائی مجھے دست ہزار روپے دے نہیں میں آپ کا یہ نمبر نکلوا دیتا ہوں میں نے کسی سے پیسے مانگے کسی سے پیسے لیے یہ میں نے جو اپ ڈیٹ آئی جو آپ کے ساتھ شیئر کی جو ابھی حال یا سوٹیال ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ای نمبر کے مطلق جو آج کی جو لائف ثبوت ہے جو آپ کو دکھا دوں گا اس ویڈیو میں اور ساتھ میں آپ کو دکھا دوں گا کل میں نے ایک ویڈیو میں اپلوڈ کی جس میں میں نے دو دن پہلے سوری جس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب یہ نمبر منڈے والا دن جانے کے سو موارا دن شہن اللہ اس کے مطالق اپ ڈیٹ آ جائیں گی اور بندوں کے وقتن فقتن یہ نام سے نکلنا میں شروع ہو جائیں گے بھائیوں نے میری ویڈیو کیا آپ بھائیوں نے رسپونس اچھا دیا الحمدللہ ورسپ نمبر میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیا تھا اس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا دوں گا بھائیوں نے یقین کیجئے یقین کیجئے کو میرا حساب اچار پانچ ہزار میسیج ہوں گے جو مجھے آئے کسی بندے کو میں نے رپلائی کوئی سبند ہے جس کو میں نے رپلائی نہیں کیا ہاں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوگا جی زاری سے بات ہے فیملی کے تعلقات میری آپ کو والدہ کنڈیشن کے بطلق بھی بتایا اس چیز کو لے کر کچھ لیٹ رپلائی ملا ہوگا کسی بھائی کو لیکن ہر پنتے کو میں نے رپلائی کیا اس کے علاوہ آج بھائیوں نے مجھے یوٹیوب کے اوپر اور ورسپ کے اوپر بھی کچھ بیٹ کمنٹ کیا جی کہ بولا جی کہ آپ نے بھائی انفرمیشن نہیں تھی لیکن میں نے اپنے ایجنٹ سے پوچھا ہے ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ میں ابھی آپ خود مان جائیں گے ایک بھائی نے کمنٹ کیا اس سے میں خاص طور پر اس بھائ بھائی سے بات کروں گا جی اس نے مجھے بولا کہ میرا پہلے ایک ہزار روپے کا بولا بعد میں دو ہزار روپے کا بولا پہلے بول رہا تھا ایک ہزار روپے میرا خرچہ ہوگا جی میں ملتان گیا اور واپس آیا اپنے ایجنٹ کے پاس اور میرا ای نمبر اس نے بولا ای نمبر تو نکلنا شروع ہی نہیں ہوئے تم کو کس نے بتا دی ہیں میرا ایک ہزار روپے کا نقصان ہوگا بات میں اسی بھائی نے مجھے کمنٹ کیا کہ میرا دو ہزار روپے کا نقصان ہوگا ہے اس بندے کی وی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ خود جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کے سب سمجھدار ہیں جس بندے کے پاس جس ایجنسی والے کے پاس جس ایجنٹ کے پاس ہم ویزا رکھتے ہیں ہم پیسی بیجنے کے لیے وہ ہم سے پیسے لیتا ہے نا بیس پچیس تیس چالیس پچاس جتنے بھی لیتا ہے ابھی یہ تو آپ کو باقی بھی علم جن بندوں نے بیجے ہوئے ہیں پیسے لیتا ہے نا جی اب ہوتا کیا ہے کہ پیسے لینے کے بعد وہ ہمارا ویزا لکھواتا ہے ہم نے اس کو اتنی پیسے دی ہیں ویزا اس کے ہاتھ میں پکڑایا ہے بیسی والے کا نمبر نہیں ہوتا ہے ہر بندے کے پاس نمبر ہے یار آپ کال کر کے پوچھو نا اسے ہاں بھائی میرے ویزا کا کیا بنائی نمبر نکلا کے نہیں نکلا بکا آپ ادھر سے میں دو ہزار روپے قرائے لگا کر کہیں جاؤں اس سے بہتر نہیں ہے میں کال کر کے اس سے بات کروں تو بھائی نمبر رکھیں کال کر کے بات کریں کسی کے بات جائیں آپ کے پیسے خرچ ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے اگر پانس سات لاکھ روپے کا ویزا لے رہے ہیں تو ہزار دو ہزار کو نہیں پھر دیکھتے ہیں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو میں ایک کمیٹر دکھاتا ہوں اس کے بعد جو لائی بندہ مجھے ملنے آیا گھر پر وہ بھی آپ کو بتا دوں گا میں یہاں پر دیکھ رہا ہی بھائی میرا ایجنسی بھائی میرا ایجنسی والے نے ویزا نہیں لگ رہا تھا میں نے ان کو بولا اور انہوں نے مجھ سے زائد تیس ہزار پہ تیس ہزار روپے زائد لیے اور میرا ویزا سٹنگ کر کے سٹم کروایا اور میرا ویزا تھا آمل تنزیل کا ایسے کچھ لکھا ہوا تک تحمیل و تنزیل ایسے آمل کا کچھ مہنہ ہوگا اور اس کے بعد تین تریخ کو میں الحمدللہ سعودی ریبیہ چلا گیا تھا یہ تین تریخ کی بات ہے اے بھائی نے تیس ہزار زائد دیئے اور میں گرنٹی سے بول سکتا ہوں ان کا تیس ہزار بھلا پھڑا ہی نہیں تھا ان سے تیس ہزار اس نے خود اپنی جیب میں پوکرمنٹ ڈالے ان کا ویزا آفر سے پہلے سٹم پہنچ ہو چکا تھا اس نے یہ بات سنا کر اپنی پوکرمنٹ ڈالے میں نے کسی بندے کو کسی ویڈیو میں یہ بات بولی ہو جیسا کہ شروع میں بتا چکا ہوں میں نے کسی سے پیسے مانگی ہو میں آپ کا ای نمبر لگوازے تو اتنے پیسے جیسے نہیں کام جو کر سکتا ہے بندہ اس کے لئے بات کرے جو نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے یہ ہی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے جو کل ایک بھائی مجھے ملنے ہے یقین کیجئے تقریباً پانسو چارسو ایٹی تھری پانسو گلومیٹر سافر تھا ان کا مجھے ملنے ہے دو بھائی تھے بیٹھے گفشہ پوئی یقین کیجئے یہ قسم والی بات ہے میں کسی کے پرسنل ڈاکومنٹ شیئر نہیں کر رہا قسم والی بات میں وہ اٹھا کر بھول رہا انہوں نے مجھے پاکٹ سے اپنا ای نمبر نکال کر دی پکایدہ پکایدہ ان کے پاس ای نمبر نکل چکا تھا میں نے پوری ڈٹیل پڑی ان کا ای نمبر نکل ہوا تھا وہ بہت ہے ابھی ہم فنگر کروانے ہم نے اور ویزا سٹیمپ ہونے کے لئے بیجنا ہے دیکھیں بھائی ای نمبر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے اس چیز سے آپ بے فکر رہیں لیکن ابھی میں نے منڈے والے دن بھولا تھا تو ایسا نہیں کہ منڈے والے دن ہی سب کے نکل جائیں یار اس میں کچھ دن لگیں گے دو چار پانچ ماہ دس دن کو زیادہ زیادہ لگ سکتے ہیں یہ وقتاً فوقتاً بھائی نیم کے حساب سے ابھی انشاءاللہ تعالی اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کو دو دو ماہ ہو گئے ہیں میڈیکل کروایا ہو میڈیکل ایکسپائر ہو چکا ابھی نیو کروانے کے چکر میں ہے وہ بھی تو بیچارے بیٹھ کر رہے ہیں اگر جدر بھائی ڈیٹھ دو ماہ آپ نے بیٹھ کر لیا چند دن اور کر لیں کیا مشکل ہے انشاءاللہ تعالی یہ شروع ہو جائیں گے کیوں نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا بلکل یہ میں کوئی گرنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے ویزے زائے ہو جائیں گے یا پیسے آپ کے جو اپنے لگائے ہوئے ہیں وہ زائے ہو ایسا نہیں ہوگا ہاں کوئی ایجنٹر بگر آپ سے زائد پیسے مانگتا تو مد دیجئے گا یہ میں آپ کو کلیت کروں